محترم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں سپار فیکٹس اور میں ہوں احمر شاہد آبان ناظرین اکرامی اس کائنات میں بہت سی مخلوقات پائی جاتی ہیں لیکن سب سے اشرف مخلوق کا درجہ انسان کو دیا گیا ہے کیوں دیا گیا ہے انسان کے علم کی وجہ سے اور اس کے سوچنے کی قوت کی وجہ سے ویسے تو انسان کا پورا جسم ہی قدرت کا عظیم شہکار ہے لیکن انسان کا سب سے حساس حصہ انسان کا دماغ قدرت کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جسے آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا دماغ کس طرح کام کرتا ہے اس میں کون کون سے ہارمونز ہوتے ہیں انسانی دماغ کتنا ڈیٹا سٹور کر سکتا ہے میڈیکل سائنس انسانی دماغ پر کہاں تک تحقیق کر چکی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انہی سوالوں کا جواب دیا جائے گا مگر اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں ناظرین اکرامی انسان کا جسم ایک عجوبہ ہے اور انسان کا دماغ جس پر صدیوں سے تحقیق جاری ہے ایک ہی شکل رکھنے والا دماغ ہزاروں سوچوں میں گھیرا ہوا ہے انسانی دماغ کی مشین میڈیکل سائنس کے لیے حیران کن ہے ہر انسان کا دماغ ایک جیسا لیکن سوج خیالات اور احساسات ہر انسان کے الگ الگ ہوتے ہیں میڈیکل سائنس کے مطابق کسی بھی انسان کا دماغ سو فیصد کام نہیں کرتا عام طور پر ہر انسان کا دماغ صرف دو فیصد کام کرتا ہے ایک حاملہ عورت کے جسم میں تیئیس ہزار دماغی خلیے بنتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں جبکہ ایک بالک انسان کے جسم میں ایک بلین سے زیادہ دماغی خلیے بنتے ہیں ناظرین اکرامی کیا آپ جانتے ہیں کہ دماغ کا وزن کتنا ہے ایک عام انسان کے دماغ کا وزن ایک ہزار تین سو چھتیس گرام ہوتا ہے جبکہ عورت کے دماغ کا وزن آٹھ سو گرام ہوتا ہے لیکن انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ بڑے دماغ کا مطلب بڑی سوچ البر آئینسٹائن کے دماغ کا وزن ٹو پوائنٹ سیون پاؤنڈ تھا لیکن پھر بھی اس کا شمار دنیا کے ذہین درین لوگوں میں ہوتا ہے میڈیکل ریپورٹ کے مطابق دماغ کے وہ حصے جو دماغ کو شناخت کرنے میں مدد کرتے ہیں اگر ان پر اٹیک کیا جائے تو انسان کسی دوسرے انسان کی شناخت نہیں کر سکتا جب انسان سوتا ہے تو انسان کا ستر فیصد دماغ کام کرتا ہے اسی لئے سوتے ہوئے ہمیں خواب نظر آتے ہیں انسان کے جسم کا سب سے پہچیدہ حصہ انسان کا دماغ ہوتا ہے اگر انسانی دماغ کے ہر حصے کو انسان کے سامنے کھول کر رکھا جائے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اس چھوٹے سے ٹکرے میں کیا کچھ سمایا ہوا ہے کچھ لوگ دماغ کا معازنہ کمپیوٹر سے کرتے ہیں جو محض بیوکوفی ہے سائنسی تحقیق کے مطابق ایک تیز درین کمپیوٹر بھی دماغ کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور دماغ کا صرف ایک فیصد حصہ ہوتا ہے کیونکہ کمپیوٹر کو انسان نے بنایا ہے اور دماغ انسان کے اندر ہوتا ہے اور دماغ کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے انسانی جسم میں خون کی سپلائی کا کام دل کرتا ہے مگر اسے ہدایات جاری کرنا دماغ کا کام ہے ناظرین اکرامی کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی دماغ کا سائز 25 سال تک بڑھتا رہتا ہے اور اس کی نشو نما ہوتی رہتی ہے البتہ سوچ وچار کا عمل ساری زندگی جاری رہتا ہے ایک بالک انسان کا دماغ 25 لاکھ جی بی سے زیادہ ڈیٹا سٹور کر سکتا ہے اگر دماغ کو پانچ منٹ اکسیجن نہ دی جائے تو انسان کی موت واقعہ ہو سکتی ہے ماہرین کے مطابق جب انسان کی موت ہوتی ہے اور کسی جانور کی موت ہوتی ہے تو موت کے وقت انسان اور جانور کا دماغ ایک جیسا کام کرتا ہے ناظرین اکرامی یہ تھی انسانی دماغ کے بارے میں چند عجیب و غریب معلومات اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے معزز دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جلد ملکات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ